اسلام علیکم نمشکار آداب میں ہوں آپ کا دوست نحال اختف بیامی اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں آپ کا اپنا چینل گاؤ محلہ دوستو دیش اور دنیا کی تمام تر خبروں کے لیے ہمارے ساتھ بڑھے رہیے موسیقی 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 اسلام علیکم نمشکار موسیقی 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 اس نے سے بھی یہ سرکار کو سنتوشتی نہیں ملی انہوں نے جنتا سے دھنوگائی کے لیے بیپیاریوں سے دھنوگائی کے لیے ایک نیا جی ایسٹری لاغو کیا جو پورے دیش میں ایک ساں ہو اس کا ایک بہت ہی کپرواہو پڑا اس سے بھی یہاں کی آرثک استثیتی چرمڑا گئی آج ہمارا دیش کا جی ڈی پی اتنے نیچلے اسطر پڑ چلا گیا جو آجادی سے لے کر اب تک کبھی نہیں ہوا تھا آج ہرم نیپال سے پیچھے چلے گئے بنگلہ دیش سے پیچھے چلے گئے پاکستان سے پیچھے چلے گئے آج بیروزگاری کی سمجسیا بکرال روپ دھارن کر لیا جہاں دوست کروڑ ہر سال روزگار دینے کی بات تھی آج کروڑوں لوگ جو روزگار میں تھے وہ بیروزگار ہو گئے ان ساری باتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ان ساری باتوں کو جنتہ کے بیچ سے الگ کرنے کے لیے اس سرکار نے ایک نئی نیتی اپنائی بھارت جیسے دیش میں جہاں گنگا جمنی تحجیب تھی اس گنگا جمنی تحجیب کو توڑنے کے لیے انہوں نے نرسی چاہے کیا جسے جسے چاہے لے کرنے کے لیے نرسی پاس کرانے کا پڑی آس کیا اس میں اتنی پریشانی لوگوں کو ہوئی ارے کیا جرورت تھی آپ کی سرکار تھی آپ ستہ میں تھے میں بھی مانتا ہوں اور سب بھارتیوں کو ماننا چاہیے سب ہندوستانیوں کو ہونا چاہیے کہ ہندوستان میرا دیش ہے یہاں کوئی بیدیسی نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ سیکھ ہو چاہے عیسائی ہو اگر بیدیسی یہاں ہے تو اس کو نکلنا چاہیے یا اگر سے ناغرکتہ دینے کی بات ہونی چاہیے تو اس کو دیا جانا چاہیے آپ بہت فراغ دل ہیں بہت بڑا دل ہے آپ کا تو سارے کو دینا چاہیے آپ ہندوستانی کو دیتے ہیں اور مسلمان کو اس سے الگ کر لیتے ہیں یہ کہہ کون سا نیتی ہے مسلمان سے آپ کو نفرت کیوں گھرنا کیوں اس بات کو لے کر اس دیش کے لوگوں میں ایک خطرناک پرستیتی جو آنے والی ہے اس کے لیے بھائیوہ استیتی بنی ہوئی ہے یہ قانون پاس ہو گیا اس قانون کو کا بیروت پارلیمنٹ میں سارے بیپکشی دلوں نے جسے ہم نے جنہوں نے منوریٹی دلیت اقلیت اور پچھرے بار کی جمعیداری لیتھی کہ ہم اس کا محافظ بن کے آجادی کے 73 سال سے اسی کو انہوں نے اپنا محافظ سمجھا چاہے وہ کونگریس ہو سماجوادی ہو راجد ہو جدی ہو یا بامپدی لوگ ہو سارے لوگوں نے جمعیداری لیتھی لیکن کسی کو اس بات کی چندہ نہیں ہوئی سب نے دوی جبان سے اس کا بیروت کیا بیروت کیا بھی اور نہیں بھی کیا میں مانتا ہوں ان بیروتیت دلوں کا سنسد میں پارلیمنٹ میں بہومت نہیں ہے اور پرجاتن تیرے بیوستہ میں بہومت کی آدھار پڑھنے نے لے آتا ہے جب آپ کا سنسد میں یا پارلیمنٹ میں بہومت نہیں تھا تو آپ کو جنتہ کے بیچ آنا چاہیے تھا سرک پڑھانا چاہیے تھا آندران کرنا چاہیے تھا سرکار کا بیروت کرنا چاہیے تھا لیکن دوی جبان سے انہوں نے بیروت کر کے اس کو کہیں نہ کہیں اس کی منصہ اس کی نیت یہ دکھایا کہ وہ بھارت کے سمبیدھان پر اس کا بیشواس کم ہونے لگا اور وہ بہو سنکھیٹ جو ہمارے ہندو بھائی ہے کوئی ہندو بھائی ہمارے ناراج نہیں ہو جائے اس کے پکش میں اس کو دیکھتے بہو موندھارن کرنا ہی اپنوں مناسیب سمجھا تو ایسی پرستیتی میں کیا ہو پایا ہے یہاں کے اکلیتوں کے لیے یہاں کے دلیتوں کے لیے کیا ہو پایا ہے اس کو تو اپنے خرا ہونا ہوگا کانگریس پارٹی تو پوری جمہداری لی تھی سماجبادیوں نے پوری جمہداری لی تھی ہمارے راشتے جنتہ دل کے لوگوں نے جمہداری لی تھی ماہی کا سمی کرن منایا تھا نیتیز جی بھی مسلم کے لیے اچھی بات کرنے کی بات کیے تھے لیکن سبوں نے دبی جوان سے بہت سنکھیک کا بھے ووٹ کا بھے کو دیکھ کر ہمارا سنبیدھان بہت سنکھیک کی بات نہیں کرتا ہمارا سنبیدھان کانون کی راج کی بات کرتا رول آف لاؤو کی بات کرتا ہے یہ دیش رول آف کانون سے چلے گا سنبیدھان سے چلے گا بہت سنکھیک کے منسہ اور اچھا سے نہیں چلے گا یہ آلف سنکھیک کے خائص کے حساب سے یہ دیش نہیں چلے گا یہ دیش چلے گا سمیدان سے یہ سمیدان سے دیش چلے گا کانون سے یہاں رول آف لہ ہے لیکن افسوس پچھلے چھ سالوں میں چنہ آیوک کی نیت پر بھی سکھ اٹھنے لگا ہندوستان کی جو سب سے بڑی عدالت تھی اس پر بھی لوگ کی انگنیاں اٹھنے لگی ہندوستان کی سب سے بڑی جانچ ایجنسی سی بی آئی اپر بھی لوگوں کو بیسواس ختم ہونے لگا جب ہمارے پرجا تنتری ایک سنس تھائیں جو ہیں ہماری ہے انشٹیٹیو سنس ہیں ہمارے ان پر سے جنتہ کا جب بیسواس اٹھ جائے گا آج دنیا کام ہم بھارت کے لوگ دھارمک دیس ہیں چاہے وہ ہندو دھرم کے لوگ انوائی ہو مسلی اسلام کے ہو بودھ کے ہو ہیسائی کے ہو سکھ کے ہو ہم نے اس ور بھگوان اللہ کو کمی دیکھا نہیں لیکن میرا اقین ہے اقیدہ ہے بیسواس ہے چاہے وہ کسی سمودہ کے ہو اس بیسواس پر یہ دنیا ٹکی ہوئی ہے یہ رشتے یہ ناتے یہ مریادہ ہیں یہ ہمارے سوسائیٹی کے جو بیوستہیں ہیں اسی بیوستہ پر ٹکی ہویا ہے اسی طرح اس دیش کے سمودہان کی جو سندتنہ ہے جو ہمارا انسٹیچوشن سے ہمارے جو ڈھانچے ہیں ان پر ہم کو اقین ہے بیسواس ہے جس دن ان ڈھانچاؤں پر سے ہمارا بیسواس اٹھ جائے گا یہ دیش پھر پونے گولام ہو جائے گا ایسا محسوس ہوتا ہے یہ دو جو لوگ ستہ میں ہیں ان کو سرکار چلانے کا کوئی انہوباب نہیں ہے یہ لوگ مانسک روگی ہیں کچھ کٹر پتنی سنگٹھنوں کے پربھاؤں میں ہیں اور ان پربھاؤں سے پربھاویت ہو کر اس دیش کے تانہ بانا کو بکھرنا چاہتے ہیں آپ ہندو راست کی بات کرتے ہو آپ ہندو راست کی بات کرتے ہو تو پہلے آپ ہندو دھرم کو جانو ارے میں تو مسلمان ہوں اسلام کو مانتا ہوں لیکن جہاں تک میری جانکاری ہے جہاں تک میں جانتا ہوں سناتن دھرم بسودی بکٹم بکم کی بات کرتا ہے پورے دنیا کو پڑیوار کی بات کرتا ہے اتنا ہی نہیں اس بس میں رام راج میں منوس تو منوس پسو پکشی چیتی کیرہ مکوڑا اس کی بھی ہت کی بات ہوتی ہے ایسے راج کو رام راج کہا جاتا ہے آج ہمارے بھاجپا کے لوگ ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگ آڑیسس کے لوگ ہندو دھرم کے آر میں سناتن دھرم کے آر میں دلی تو پڑتی اچار کر رہا ہے ہماری دلت کی بیٹیوں بھنوں کا سرے آم عجت عبرو لوٹنے کا کام کر رہا ہے اور جب اس پر آباج اٹھتی ہے تو اسے طاقت کے بل پر سرکار کے دباؤ پر ایسے لوگوں پر اتی اچار کرتا ہے آدالت میں گواہوں کو پہنچنے نہیں دیا جاتا ہے وکیل کو گولی مار دی جاتی ہے جج کو گولی مار دیا جاتا ہے جار پلا کے مار دیا جاتا ہے کہاں جائے گا جیس ایسے سمیہ پہ ایسے وقت میں آپ نے کل دیکھا ہوگا پرسو دیکھا ہوگا ابھی ہاتھ رس میں گھٹنا گھٹی ایک دلت بچی کے ساتھ دبنگوں نے بڑے لوگوں نے اس کے ساتھ بلاتکار کیا اور بلاتکار کے اسے دیر کی ہڈی توڑ دیا کہ اس کے جبان کٹ لی گئی اور ہسپیٹل میں ہوا تو یہ جو جوگی سرکار جوگی کون ہوتا ہے بھائی جس کو دنیا داری سے مطلب نہیں ہوتا ہے دنیا کے رون نق سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے یہاں کے ایسو اثرت سے اس کو کوئی ماملہ نہیں ہوتا ہے وہ تو بھوگی ہے جوگی کا مطلب ہے سارا سنسار چھوڑ دینا سنساریک وستوں سے اس کا کوئی مہیا نہیں رہنا آج وہ ستہ میں بٹے ہوئے ہیں اور اس جوگی کے سرکار کے ڈاکٹروں نے پولیس نے مل جل کر اس بچی کو جلانے کا کام کیا اس کے پریوار کے لوگوں کو بندھک بنا کر تاکہ اس کا کوئی سبوت یہاں نہیں ملے اور اسی کے احتجاج میں جب کانگریس پارٹی کے نیتا بھوش کے ہونے والے پردان منتری راہور گاندی جی جب پہنچے تو یوگی کی پولیس نے یوپی سرکار کی پولیس نے اس کے پاس ابحدر بہوار کیا اور آج کانگریس پارٹی چپ چاپ بیٹھے ہوئی ہے اس کا احتجاج بھی کرنے کے اس کی طاقت نہیں کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی نے گلتی کی ہے چاہے وہ گجرات کا دنگا کو کی جھانچ نہ کڑا کے بابری مجید کے سعید ہونے پر اس پر ایک سن نہ لے کے چاہے وہ اور دوسری معاملے ہو اس کو لے کر کے انہوں نے اقلیتوں کے ساتھ دلیتوں کے ساتھ پچھروں کے ساتھ انیائی کیا ہے جو ستنی ساری گھٹنائے ہوئی جتنی ساری گھٹنائے ہوئی بابری مجید پر کرن میں وہ تو کانگریس کے جمانے میں ہوئی جو ستہ میں تھے بہومت میں تھے ان کا مجبوط پردان منتری تھا راشت پتی ان کا تھا اس نے ایک سن کیوں نہیں لیا میرا ماننا ہے برکتی گت میں بھی کانگریس ہی پریبار سے آتا ہوں اور جس علاقے سے آتا ہوں 99% پریبار چاہے ہندو وہ مسلمان ہو کانگریس سے آتا ہے یہاں کانگریس کے علاوہ کوئی پارٹی نہیں تھی لیکن میرا برکتی گت ماننا ہے جہاں تک میری سمجھ ہے میری اکل ہے ان سرگیہ سریمتی اندرہ گاندی کے تک کانگریس جندہ تھا ان کے مرنے کے بعد کانگریس پر رسس کا قبجہ ہو گیا رسس والوں نے کانگریس کو اپنے قبجے میں لے لیا کانگریس پر پنجی پتیوں کا قبجہ ہو گیا ٹکٹ بھکنے لگا بڑے بڑے پنجی پتی راج سبا پہنچنے لگے فلم اسٹار پیسہ دے کر کے راج سبا پہنچنے لگے اس پنجی پتیوں کے اس گریب سے دکھ در سے کیا واسطہ ان اسٹار کو جو بیٹھے بیٹھے فلم اندرشتی میں بیٹھے پیسہ کماتے ہیں وہ نکل کرتے ہیں کلاکار ہے ان گریب سے اس کو کبھی اس گریب سے ملا نہیں لیکن اس گریب کے کریکٹر کو لے کے وہ پیسہ کمانے کا کام کرتا ہے یا کرتی ہے ایسے لوگوں کو راج سبا میں جگہ دی گئی وہ کس گریب کو جانتا ہے کس گریب کی آواز کو اٹھائے گا کانگریس نے گلتیاں کی جس کی سجا کل راحل گاندی کو ملا مجھے بھی تک ہے میں بھی اس کا پیرہود کرتا ہوں کہ پرجاتن تیرے بیوستہ میں ایک ایسے پریبار سے سمبند رکھنے والا موتیلال نیرو جوائلال نیرو جنہوں نے بہت بڑی کربانی دی اپنی ساری دولت کو اس دیش کے آجادی کے لئے نیچھاوڑ کیا اپنی سراشت سمپتی کو راشتھے سمپتی گھوشت کیا ایسے پریبار کے سدس کو اور بیپکش کے نیتا کو اپمانیت ہونے کا کام کرا یہ ہمارے دیش کے آم ناغڑکوں کا اپمان ہے اس اپمان کے گھلی میں بھی کونگریس پارٹی کے سرک پر نہیں آئی تو تین تلاک میں کیا آئے گا نوڑ بندی میں کیسے آئے گا مسلمانوں کو جب مانا جا رہا ہے تو کب آئے گا بابری مجید کا ججمنٹ بابری مجید کا ججمنٹ آیا نا بھائی کتالہ کھولنا غلط تھا مورتی رکھنا غلط تھا پوزا کی جاجت دینا غلط تھا مجید کو صحیت کرنا غلط تھا ساری بات غلط تھی پھر بھی کوٹ نے کہا کہ میں بہت سنکھے کے آس تھا پر اور دیش ہیت میں یہ جمین دیا کوئی مسلمان بیرود کیا کیا سپریم کوٹ کا کوئی بیرود کیا کوئی مسلمان کسی مسلمان نے نہیں کیا کیونکہ مسلمان پکا دیش بھکت ہے مسلمان کو اس دیش کے سمبیدان پر بھڑو سا ہے وہ اس دیش کے سمبیدان پر ایکین کرتا ہے اس لئے انہوں نے اتنا بڑا ججمنٹ ہوا پھر بھی وہ اوف تک نہیں کیا وہ اس دیش کے سمبیدان پر یقین اور بیسواس کیا اس یقین بیسواس کو پڑ سب لبائک کہا لیکن کونگریس پارٹی کو یہ ہو گیا ساں جب ابھی موڈی جی گئے سلہ پوجن یا سلہ نیاس کا پوجا کیے تو کونگریس کے پڑوکتہ بولنے لگے کیا ضرورت تھی موڈی جی کو مندر کا نرمان کے لئے سلہ نیاس یا پوجا کرنے کی یہ تو راجیب گاندھی پہلے کر چکا ہے یہ تو راجیب گاندھی پہلے کر چکا ہے جو لوگ پردے کے پیسے جانتے تھے کہ کونگریس نے مسلمانوں کے ساتھ اخلیتوں کے ساتھ جلوم کیا ہے انہوں نے کھلی جوان سے اکسیپٹ کر لیا صرف بہو سنکھیک کے پخش میں یہ بات بولنے کے لئے اس لئے اب کونگریس کو بھی الپ سنکھیک کی ضرورت نہیں ہے تو الپ سنکھیکوں کو اپنی دنیا قائم کرنی ہوگی مانورٹی کو اپنی دنیا قائم کرنی ہوگی دلیتوں کو اپنی دنیا قائم کرنی ہوگی پچھروں کو اپنی دنیا بنانی ہوگی اب تک کیا دیا اس دیس میں اخلیتوں کو دلیتوں کو بھڑے آریکشن دے دیا آریکشن کا اس کو لاب کہاں دیا آج بھی ڈی ام صاحب بن جائے دلیت ڈی ام لیکن اس کو اپیکشت نظر سے دیکھا جاتا ہے آج بھی آپ کا جہاں نیا کا مندر ہے عدالت ہے اس میں 99% اپرکاش کے لوگ ہیں آریکشن دلیت کا بیٹا جب اس دیس کا سمبیدھان لکھ سکتا ہے اس سمبیدھان کی رکشہ کے لیے آپ نے کوٹ بنایا دلیت کا بیٹا جو اس دیس کا سمبیدھان لکھ سکتا ہے اور اس سمبیدھان کی رکشہ کے لیے آپ نے عدالت کا نرمان کیا اس عدالت کا جائج کیوں نہیں ہو سکتا آج دلیت کا بیٹا کہ بنا ہے کتنا دلیت کا بیٹا بنا ہے آج دلیت کا بیٹا جیج کیوں نہیں سارے پرکاست کے لوگ یہ کون سا سسٹم ہے اور یہ سب چیز پنجی نیا ہی تو آپ کے ہاتھ میں ہے تو اب میرے ہاتھ میں کیا ہم اچھا کریں وہ بھی خراب خراب کریں وہ بھی خراب تو اس بات پر نیرنے لینا ہوگا آج دیس ایسے چوڑائے پر ہے بل خصوص میں سیمانچل سے کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اور اخلیتوں سے کہنا چاہتا ہوں دلیتوں سے کہا چاہتا ہوں پچھروں کو کہنا چاہتا ہوں آپ حصے داری مانگیے آپ بھیق مانگ رہے ہیں اور جب تک بھیق مانگیے گا آپ کو بھیق ہی ملے گا حصے داری نہیں ملے گی آریکشن کوئی آپ کو بھیق نہیں دے رہے ہیں سب آریکشن کر دیجئے جتنا جس کا پرسنٹیج ہے اس کو آریکشن ملنا چاہیے ہمارے ہندو بھائی بہت سنکیق میں ملنا چاہیے اس کو ہم جتنے اخلیت جتنی تعداد میں اتنا میں ہم کو ملنا چاہیے دلیت جتنی تعداد میں ہے ان کو ملنا چاہیے سارے چیز میں کر دیجئے نا بھائی جتنی جس کی آبادی اتنی اس کی بھاگیداری ہو نی سنی چھت کر دیجئے آریکشن دیا تھے آریکشن کا بیروض ہوا تھا جب سمیدان لاغ ہو ہوا تھا آجادی کے بعد بھوٹ کا بھی عدی کارن دینے کی بات نہیں ہو رہی تھی اس ٹام میں لیکن گاندی نے اس کا بیروض کیا تھا کہ امیر گڑی پچھرا انپر جاہل سب لوگ مل کے اس دیش کو آجاد کیا اس لئے اس دیش کے ہر بالک نگڑی کو بھوٹ کا عدی کار ہونا چاہیے اور یہ ایک لقش نردارت کرنا چاہیے ایک پوائنٹ نردارت کرنا چاہیے کہ اس لقش تک اس دیٹ تک سارے لوگوں کو ساکشر بنا دیا جائے سارے لوگوں کو جاگرک بنا دیا جائے لیکن آپ نے بنایا نہیں کس کا دوست ہے سسٹم کا دوست ہے پرساسن کا دوست ہے آپ ہم کو پیسہ دے دیتے ہیں لیکن ہم کو اس لقش سے بھٹکا دیتے ہیں آپ ہریجین ہوسٹل کھول دیئے لیکن ہریجین ہوسٹل کی بیوستہ آپ ٹھیک سے نہیں کیے آپ نے علف سنکھیک ہوسٹل کا بیلڈنگ بنا دیا لیکن وہ علف سنکھیک ہوسٹل میں جو سبیدہ اتمن ہونا چاہیے وہ نہیں کیا بیلڈنگ بنا اس میں چھاتر چھاترہ رہا نہیں اور وہ خندر میں تبدیل ہو گیا یہ ہے آپ کا سسٹم آپ دکھاوہ میں بجٹ میں لاتے ہیں لیکن اس پیسہ کا استعمال نہیں ہوتا ہے آپ بجٹ بنا دیئے اس بجٹ کا استعمال مارچ ٹو مارچ نہیں کر سکے آپ پیسہ لیپس کر گیا کون دیکھے گا اس کو کون اٹھائے گا آواز اس پارٹی سسٹم میں تین طلاق کا ماملہ ہوا کسی نے بسپخش کو نہیں رکھا کون ڈکھے ابھی اسی صاحب تو اکیلے تھے اٹھائے نا بھائی مات کو مدہ کو اٹھائے کی نہیں میں جانتا ہوں اس کے اٹھانے سے نکار کھانے میں توتے کیا آواز اس کے اٹھانے سے کچھ نہیں ہوا لیکن آباز تو بلند ہوئی پوری دنیا میں تو گیا میں مانتا ہوں اور یہ میری دل کی بات ہے اور یہ محسوس کرتا ہوں کہ جہے نرسی کا جو کانون بن چکا ہے اس کو لاغو کرنے کے لئے کندریہ سرکار تتپڑ ہے وہ کسی بھی سمیہ لاغو گئے لیکن ہماری ماں بہنیں ہماری بیٹیاں جو سائن بھاگ سے لے کر کے سیمان چل کسنگا جو بیٹھی ہے یہ سرکار ڈر رہی ہے کہ یہ اقلیت کی بچیاں ہی نہیں تھی ہمارے ہندو مسلمان سبھی کے بچے تھے اس میں سب بچیاں تھی ہماری ماں بہنیں تھی ہمارے دادیاں تھی ہمارے نانیاں تھی سب لوگ بہٹ کر کے اس سرکار کو بتایا کہ میں ماں ہوں ماں ہندو مسلم اسیح عیسائی نہیں ہوتا ہے ماں کے سامنے سارے لوگ بچے ہیں چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو عیسائی ہو ان ماں ان نانی ان دادیوں نے اس سرکار کو بتایا کہ کانون لاغو کرو گے تو تمہیں بہت مانگا پڑا ہے اور سرکار اسی سے ڈڑی ہوئی ہے اسی لئے اس کو لاغو نہیں کر رہی ہے لیکن جس کو ہم نے جمعے داری دی تھی اپنی حفاجت کی اپنے پھلا و بہبودی کے لیے اپنے خوشحال جندگی کے لیے اپنے بھکاس کے لیے وہ چپکا چپکی رہ گیا آج اس کانگریس میں ہو سارے لوگ میں رسس کے لوگ گھس چکے ہیں رسس کا ایک ہی جندہ ہے اس دیش کو چھوٹے اور بھرے میں بھاڑ دو چھوٹوں سے اس کا نرسی لاغی کر کے سارا عدیکار چھن لو اور مٹھی بڑھ لوگ اس دیش پر راج کرو انہوں اس مرتی کے حساب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو بھی پوچھنا چاہیے آپ جنتہ کو پوچھنا چاہیے سارے لوگوں کو پنا چاہیے اگروں کو پوچھنا چاہیے پچھروں کو پوچھنا چاہیے یہ دیش بھارت کے سمبیدھان سے چلے گا کی یہ دیش رسس کے پوثی سے چلے گا یہ بات تو ہونا چاہیے سمبیدھان ختم کر دیجئے کیوں بات کر رہے ہیں آپ سمبیدھان کی سمبیدھان کی دعائی کیوں دیتے ہیں بڑی چالاکی سے آپ پارلیمنٹ میں پاس کراتے ہیں دھوکہ سے پاس کراتے ہیں یہ بہت ساری باتیں ہیں اس ماحول میں جو خاص کر سیما انچل کا جو ہمارا ماحول بنا ہے آج چناؤں میں یہ کانگریس کا احلہ کر آیا ہے یہاں سب دن کانگریس جیتے ہیں چار چار منتری دو دو منتری رہے ہیں یہاں لیکن اس علاقے کا کبھی بھکاس نہیں ہوا یہ منتری بندوان مزدور کی طرح کیبنٹ میں رہے بندوان کوئی بڑا چیز یہاں کھنچ کے نہیں لائے آج یہاں ایک انورسٹی بند نہیں بند سکا آج انورسٹی دور کی باد ایک ٹریننگ کالوجی نہیں کھل سکا